موسیقی 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 سال دوہزار بائیس میں چھے نئے دیشوں نے ترکی سے بے رکتر ٹی بی ٹو ڈرونز خریدے تھے مہیچینیو ڈرونز کے بکریز سال دوہزار چودہ میں اپنے چورم پر تھی لیکن دوہزار اکس میں ترکی نے چائنیز ڈرون ایکسپورٹ کو پچھار دیا کیونکہ پہلا تو ترکی تیزی سے ڈرونز کی ڈیلیوری کر رہا تھا دوسرا کی جنگ کے میدان میں اس کے ڈرون اچھا بردرشن کر رہے تھے سی این ای ایس کا کہنا ہے کہ انیس سو پچھانوے اور دوہزار تئیس میں چھے سو تیتیس ڈرون ٹرانسپور ہوئے جس کا چالیس فیصدی حصہ یوروپ کو گیا وہیں میڈل ایسٹ میں بھی ڈرونز کا استعمال بڑھا ہے پچھلے دو دشکوں میں یہاں پر قریب ایک سو چونتیس ڈرون ٹرانسپور ہوئے وہیں افریقی مہادوی پر دوہزار بیس سے ڈرون کا وستار بڑھا ہے یہاں پر انیس سو پچھانوے سے دوہزار انیس کے بیچ آسطن دو ڈرون ٹرانسپور ہر سال ہوتے تھے لیکن دوہزار بیس سے دوہزار تئیس کے بیچ یہ آسطن تیرہ ٹرانسپور پرتیورش ہو گئے لیکن سی این ای ایس نے اپنے ڈیٹا میں ایک اہم بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ڈرون مارکٹ میں ترکی اور چین کی انٹری ہوتی ہے پیسے ہی گلوبل سین ای ڈرون ٹرانسپور میں ایک بہت بڑا اضافہ ہو جاتا ہے دوہزار اٹھارہ سے ترکی چین اور امریکہ نے سینک تروپ سے کل انہتر سین ای ڈرونز ٹرانسپور کی بکری کی ترکی نے اکیلے پینسٹھ فیز دی چین نے چھبیس فیز دی اور امریکہ نے صرف آٹھ فیز دی ڈرون ٹرانسپور کیے لیکن اس دوران آتمگھاتی ڈرونز کا پروڈکشن اور ان کا چلن کافی بڑھ گیا کیونکہ اضافہ زاند میں دوہزار بیس کے ناغونو کاراباک یودھ میں آتمگھاتی ڈرونز کے سفلطم استعمال سے انہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں مانیتہ مل چکی تھی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آتمگھاتی ڈرونز کے سپلائی کے معاملے میں ترکی ایران اور امریکہ سب سے آگے ہیں ان دیشوں نے گیر سرکاری پکشوں اور کئی دیشوں کو یہ ڈرونز سپلائی کیے ہیں ایران نے ہجباللہ، ہوتی اور فلسطینی اسلامی جہاد جیسے سنگٹھنوں کو شاہد اور ابابل جیسے ڈرونز سپلائی کیے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں آدمگھاتی اور ہتھیار لی جانے والے ڈرونز کی موجود گی بڑھ رہی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سرکاری اور گیر سرکاری سنستائیں جنگ کے میدان میں ملٹری ڈرونز کا استعمال بڑے پیمانے پر کریں گی